آپ کے بھی ایک تفاہ کریں جیسے ایک تحقیق کریں کہ یہ آپ کے ساتھ بہن مقصد ہے جیسے یہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو بولی لگے تو پیچھے پاکی میں ان کا توکان کر کے لیڈر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں لیڈر کے اوپر جانوارتے ہیں اپنے کیا پاکیہ نے اپنی جان پیار کیا خان کی جان پیاری نہیں ہے وہ اپنے بچے چھوڑ کے اپنا سب کو چھوڑ کے وہ شہزادوں کی زندگی تھی اس بندے کی جزادوں کی طرح ہو رہا ہے تو اسے کیا ضرورت تھی ٹھیک ہے یہاں ہمارے لئے خجل ہو رہا ہے ہمارے لئے زلیل ہو رہا ہے اسے کوئی اپنا مفاد ہے وہ بھوک ہے ان بدافتوں کا ان بزیر آدم کی پرسی کا یا چیس چیز کا وہ بھوک ہے اس بات وہ ہمارے لئے زلیل ہو رہا ہے خجل ہو رہا ہے کہ یاد میری قوم فامس کامسی کر جائے وہ ہمیں قلامی سے رجاءت دلانا چاہتا ہے کہ ہم ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آری پھر بھی ہمیں وہ خود آنی رہا ہے لیکن ہان صاحب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچی تو آپ اس پہ ضرور دیکھیں گے آپ ضرور کریں گے کہ یہ مفاد پراستہ آپ نہیں چاہیے ہمیں بالکل منظور نہیں ہے مفاد پناہ چاہیے جی مہم کیا کہنا چاہیے ہی آج جو عمران خان صاحب ہے میں ایک اونک کی بہواری افتوسنات حادثہ ہوئے ہیں اگر ہم دیکھیں نا ہم لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں ہم لوگ ستچائی کے ساتھ ہیں کیوں کیوں کہ عمران خان وہ انسان ہے جو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں محلو سے نکل کے ہمارے لیے سڑکوں پہ آیا ہوئے ہیں کس لیے اس کو ضرورت نہیں ہے اگر پھر بھی عوام اگر نہیں جاکتی تو بڑی افسوس ہی بات ہے انسان کو پہلی دیکھ کر نہیں فرق پتا چل رہے ہیں کہ کہاں وہ جا کے لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور کہاں کون ہمارے لیے سڑکوں پہ خجل خوار ہو رہے ہیں تو اگر پھر بھی لوگ نہ سمجھے تو میں کہوں گے کہ اکل پہ تالے پہ تو آپ لوگ ڈیزرف کرتے ہو جس طرح کے لیڈر آپ کو گھٹیاں لیڈرز مل رہے ہیں آپ لوگ ڈیزرف کرتے ہو پہنس گھٹیاں قوم بن چکی بھی ہے ٹھیکے اب یہ جو لوگ نکلے ہیں یہ پتہ چھتے کہ تبدیلی ہوں کہتے ہیں تبدیلی آنے تبدیلی آ گئی ہے تو میں پس اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ عمران خاند کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور ہمیں آگے ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور ہمیں ایک سچا اور اچھا لیڈر ملے جو ہماری قوم کو یہ ساری برائی اور گھٹیا چیزوں سے نکال کے بائی نکال دے اس میں بتائیے گا اگلا لائے ہمیں کیا ہوگا ہم لوگ جو ہے وہ بیٹ کر رہے ہیں خان صاحب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگے ہم تو خان صاحب کے اپرو کے اشاروں پہ چلنے والے لوگ ہیں خان صاحب نکلیں آپ ٹھیک ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دیا ہم سب عوام کی زندگی پہ اللہ تعالیٰ ان کو لگا دے اور ہماری زندگی ہے ان پہ قربان ہے خان صاحب ہم آپ کے اپرو کے اشارے کے منتظر ہیں آپ اگر ہمیں اشارہ کریں گے تو جو ہینڈلر اور جو وہ کون تھا ہم وہاں تک بھی پہن سکتے ہیں اور ہم جاتی عمرہ بھی پہن سکتے ہیں بے شک جاتی عمرہ کے مکین کہیں اور جا بسے ہیں لیکن جاتی عمرہ پہ بھی ہم پہن سکتے ہیں ہم ڈیزل کے بھی گھر جا سکتے ہیں ہم پرانہ سناؤلہ کے مریم اورنزیب کے بھی گھر جا سکتے ہیں خان صاحب بہت ہو گیا خان صاحب یہ امن جو ہے نا یہ امن نے آپ کو آج اس ہسپیٹل میں رکھ دیا لا کے یہ امن کی خواہش آپ کو جو ہے امن کی خواہش نے آپ کو یہ دن آج دکھا دیا ہے یہ قوم یہ لوگ جب جب قاتل اجرتی قاتل جب آوانوں میں آکے بیٹھ جائیں تو وہ امن سے نہیں وہ ڈنڈے سے ٹھیک ہوتے ہیں خان صاحب آپ سے ہاتھ چھوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ امن امن والی پالیسی چھوڑ دیں اب اگریسیب ہو کے جیسے وہ جو پگوڑا ہے ایکسکونڈر ہے جو لندن میں بیٹھا ہوئے وہ کہتا ہے نہ حملے کرو اور پھر یہ ہی اپنی مراد ملتی ہے تو خان صاحب پھوڑی اس کی بھی سن لیں کتے کی آج تک تو آپ نے سنی نہیں نواز شریف کی چلے یہی بات سن لیں اب ہم بھی امن کے متلاشی نہیں ہیں ہم اب ڈو اینڈ ڈائی کے متلاشی ہیں ہم قرآن پاک آپ امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک اور بھی آیت یاد کروا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کان کے بدلے کان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک خون کے بدلے خون ٹھیک ہے خان صاحب اب اس جگہ پہ آجائیں بے شک اس کے آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مانک کرنے والا بہت عظیم ہے تو خان صاحب یہ قوم عظمت عظیم لوگوں کو جینے نہیں دیتی یہ عظیم لوگوں کو ہٹ کر دیتی ہے یہ عظیم لوگوں کو اسی طرح دستے سے ہٹا آ دیتی ہے تو آپ عظمت سے دھوڑا سا ایک سٹیپ نیچے آجائیں اور اب آپ اس آیت کے پہلے والے حصے پہ عمل کریں کان کے بدلے کان کان کے بدلے آنک خان صاحب جس نے آپ کو تین گولیاں ماری ہیں نا اس کو چھے گولیاں لگنی چاہیے جس نے آپ پہ حملہ کیا ہے نا اس کو حملہ کرنا چاہیے آپ پہ حملہ نہیں ہوا آپ کے کرانے والوں پہ حملہ آنا چاہیے یہ آپ پہ حملہ نہیں ہوا خان صاحب یہ ہم 26 کروڑ 22 کروڑ عوام کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے اور ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو ہم لوگ ابھی بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں خان صاحب ورنہ آج اگر ہم یہاں کٹھے ہو سکتے ہیں خان صاحب تو ہم وہ ہینڈلر تک بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے اشارے کے لیے منتظر ہیں خان صاحب امن کو چھوڑ دیں یہ امن کا وقت نہیں ہے ہاں میں اس چیز کو بھی ریالائز کرتی ہوں کہ آپ 29 نومبر کا انتظار کر رہے ہیں خان صاحب خان صاحب اس میں آپ کے ساتھ ہیں ہم لوگ آپ نہیں چاہتے کہ یہاں مارشاللہ لگے آپ نہیں چاہتے کہ یہاں ایمرجنسی لگے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن انف انف انتیس نومبر کے بعد امن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا چاہتے جس چیز سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں ہم اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب ہم آپ کے قدم کے ساتھ قدم بلانے کے لیے دیار کھڑے ہیں ہم انتیس نومبر تک سب جبر برداشت کریں گے جیسے ہم نے پچیس مئی کو برداشت کیا آج میں اس عدلیہ سے پوچھتی ہوں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے جو کہہ رہے تھے کہ یہ دو ہزار کا جتھا ہے یہ کس کی زبان ہو رہے ہیں یہ عدلیہ عدلیہ کہتی ہے ہم بڑے کھلے دل سے آپ کی تنقید برداشت کرتے ہیں تو عدالت عظمہ اور عدالت عالیہ صاحبہ ذرا باہر نکل کے دیکھیں آپ کو یہ تو نظر آ گیا کہ پچیس مئی کو خان صاحب نے لیچوک بلا دیا تھا آپ کو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ پچیس مئی کو شیل کس کے اوپر پھینکے گئے تھے بچوں کے اوپر پھینکے گئے تھے عورتوں پہ پھینکے گئے تھے ہمارے اوپر پھینکے گئے تھے اس وقت آپ کی آنکھیں بندتی وہ جو انصاف کی دیوی کے اوپر آپ کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہے وہ لگتا ہے آپ کی آنکھوں میں بھی ہے اور وہ پٹی اتنی کھسکتی ہے جتنی آپ کے ہینڈر آپ کو دکھاتے ہیں جتنے رجیم چینج کے پارٹر آپ کو دکھانا چاہتے ہیں سب اتنی ہی آپ دیکھتے ہو تو یہ پٹی پوری اپنی آنکھوں پر باندھ لیں ہماری طرح سے بھی باندھ کر لیں اپنی آنکھیں تو یہ پٹی جو ہے نا یہ اتار کے پھینک دیں اور سب کچھ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں اور اپنی پھول جائے اس چیز کو آپ کو سفارش پر لائے گیا ہے ہمیں پتہ ہے عدلیہ میں کوئی سٹینڈر نہیں ہے ہمیں پتہ ہے عدلیہ کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کیسے تائیونات ہوتی ہیں تائیوناتی نہیں تائیونات مریو مورن سیف تائیوناتی نہیں تائیونات کیسے ہوتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے یہ پبلک کی آنکھیں کھل چکی ہیں ہم لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں اب آپ لوگوں عدلیہ میں بھی ری فارمز کی ضرورت ہے دلکل اور آپ خدا کا واسطہ آپ سے کہ آپ پچیس مہی والی جو آپٹی ہیں نا وہ اب اتار دیں آپ کو یہ چھے دن چھے دن کا لوگ مارچ پور امن آپ کو نظر نہیں آیا آج خان صاحب کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے اس امن کی آدشی کے اندر جو آگ تھی نا وہ انہوں نے دھیکھا دیا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے عدلیہ صاحبہ کہ کون ہے آپ کو بھی فون آتے ہے کہ یہ کام کر دو اور یہ کام کر دو آپ کو بھی میسیجز آتے ہیں عدلیہ صاحبہ کہ توہین عدالت کو بھی رکھنا ہے آپ نے اس کو ایک سائیڈ پہ نہیں کرنا تاکہ خان صاحب کے اوپر ہم پریشر رکھ سکے عدلیہ صاحبہ ہمیں بھی پتہ ہے ہماری بھی آنکھیں کھنچتے ہیں ہماری آنکھوں پہ وہ پٹی نہیں ہے عدلیہ کے درازوں کی طرح جو آپ کے آنکھوں پہ ہے ہماری آنکھوں پہ وہ پٹی نہیں ہے مہت شکریہ مہت شکریہ